ہلو دوستوں میں نے نامی مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلپ ٹیپس آپ کے سکرین پہ کچھ انفرمیشن ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ بوال مچا ہوا ہے یہ بوال جو زوم اپلیکیشن کو لے کے ہے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں کہ کس طریقے سے آپ زوم اپلیکیشن کو اسٹال کریں گے کیسے یوز کریں گے کیسے موبائل پہ آپ ایزا پارٹسپنٹ اس کو جوائن کریں گے وہ ساری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ جو زوم اپلیکیشن ہے وہ کیوں اسورچت ہے سیف نہیں ہے ویڈیو کالنگ کے لیے یا پھر آپ کو شیئر کرنا ہے اپنی سکرین یا پھر آپ کو کسی کو پڑھانا ہے تو وہاں پہ کیوں وہ سیف نہیں ہے ایسے کیا آٹ چیزیں ہیں جو کی اس کو انسیف بناتی ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ جو یہ ویڈیو کالنگ ایپ ہے زوم اس کا استعمال کو لے کے منسٹری آف ہوم افیرز ایم ایچ اے نے ایک ایڈوائزری جاری کی جس میں بتایا کہ اس ایپ کو استعمال نہ کیا جائے اس ایڈوائزری میں اسپسٹ کہا گیا ہے کہ جو سرکاری ادھکاری ہیں سرکاری لوگ ہیں وہ کسی بھی پرکار کی سرکاری کام کے لیے زوم اپلیکی اپلیکیشن کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ ایپ سرچھت نہیں ہے سائبر ایجنسی ریسپونس ٹیم سرڈ ڈیش ان سے لے کر ایم ایچ اے تک اس ایپ کو لے کر کئی سوچنائیں اپلدھ کرائی گئی ہیں آپ میں بتا دیں جو یہ ٹیم ہے سائبر ایمرجنسی ریسپونس ٹیم یہ انڈیا کی ایک ٹیم ہے جو یہ ریسرچ کرتی ہے دیکھتی ہے کونسا اپلیکیشن ایسا تو نہیں ہے جو جس میں کچھ گھا بڑی ہو جس میں خامی ایسا کچھ ہوتا ہے تو اس کو ریپورٹ کر کے بتا دیئے ایسے میں ہم آپ کو بتا رہے جا رہے ہیں کہ وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کی زوم اپلیکیشن کو اسرچھت بناتی ہیں آپ دھیان والی بات یہ ہے اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ میں آٹھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو لوپ ہولز ہیں یا بگس ہیں جس کی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے آپ اس کو یوز نہ کریں لیکن ان سب چیزوں کو بتانے کے بعد میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاؤں گا اس کے علاوہ میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو نیکس ویڈیو میں کہ آپ وہ کونسی چیزیں ہیں جس کو اگر آپ دیکھ کے جس کو آپ اگر چیک کر کے زوم اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں تو آپ سرچھت رہیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا کیونکہ ministry of home affairs نے اس کے بارے ہی بتایا ہے لیکن وہ میں نیکس ویڈیو بتاؤں گا اس ویڈیو میں یہ جانتے ہیں کہ وہ آٹھ چیزیں کونسی ہیں جس کی ویسے یہ خطرناک ہو جاتا ہے اس کو ہم یوز کرنے میں پرابلم آ سکتی ہے آپ کو نمبر ون زوم جو کانفرنس کو ہیک کیا جا سکتا ہے حالی میں براڈکاسٹ آڈین ریسل کاؤنسل بارس کی میٹنگ کو بیچ میں ہی روک دیا گیا تھا کیونکہ کچھ ہیکرز نے ایپ کی چیٹ وینڈو کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا مطلب جو زوم یوز کر رہے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو چیٹ وینڈو ہوتی ہے وہ چیٹ وینڈو پر آپ کیا کرتے ہیں ایسا پارٹسپینٹ ہوس دونوں لوگ کمیونکیٹ کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کیا ہوا ہیکرز نے وہ وینڈو کو اپنے ایکسز میں لے لیا تھا جس کی ویسے بیٹنگ کو جو تھا بارس کی جو میٹنگ تھی اس کو بیچ میں ہی کینسل کرنا پڑ گیا تھا نمبر دو آدھکارک زوم میٹنگ کے پارٹسپینٹ اس میں موجود دوسرے کے ٹرمینر پر ملیشیس گتیویدھی کر سکتے ہیں اگر یہ بات اگر نہیں سمجھنا رہی تھوڑا ٹیکنیکل ٹم میں تو میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں کہنے کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے پارٹسپینٹ جڑے ہوئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بات کو وہ جو پارٹسپینٹ ہے وہ پارٹسپینٹ کیا ہے ایک میں ہوں پارٹسپینٹ ایک آپ پارٹسپینٹ ہیں یہ دو پارٹسپینٹ ہیں یہ دونوں پارٹسپینٹ کیا ہے وہ ایک دوسرے کو کیا کر سکتے ہیں ملیشیس گتیوی دیمتہ ملیشیس جو بھی چیزیں ہوتے ہیں مسپیم ہو گیا آپ میں simpel wordیں بات کرنا مسپیم ہو گیا کوئی ایسی adds ہو گئے کئی ایسے file ہو گئی جو کی file جو ہے جس میں virus ہے وہ بھیز سکتے ہیں یہ بھی ایک چیز ہے نمبر تیسری سرٹ نے بتایا کہ زوم کے ذریعے سائبر کرمنل یوزرز کی نجی جانکاری چھرا سکتے ہیں ہاں یہ ایک بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کہ نکل کے بھی آئی تھی جو آپ کی انفرمیشن ہے آپ کی انفرمیشن یا کیا کر سکتے ہیں یہ نجی جانکاری نکال سکتے ہیں لیکن میرے کوشن یہاں پہ یہ ہے ہم اتنے الیٹ ہو رہے ہیں سرٹ ہمیں بتا رہا ہے لیکن کیا ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جی میل کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جی میل میں جو انفرمیشن ہم فل کرتے ہیں کیا گوگل اس کو بیچتا ہی ہے کیا گوگل صرف اس کو انفرمیشن کو آپ کی انفرمیشن کو اپنے پاس رکھتا ہے کسی کو نہیں بیچتا ہے بلکل بیچتا ہے تو اگر وہ زوم سے ہو رہا ہے تو کیا غلط ہو رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہماری انفرمیشن بیچی جاتی ہے چاہے وہ فیس بک پہ ہو چاہے وہ جی میل پہ ہو چاہے وہ گوگل پہ ہو ہر جگہ پہ ہماری انفرمیشن بیچی جاتی ہے یہ بھی ایک بات کا فیکٹ ہے چوتھی چیز اگر زوم کا استعمال ٹھیک سے نہ کیا جائے تو کوئی بھی ویقتی یا اس میٹنگ میں بینا آپ کی مرضی کے جوائن ہو سکتا ہے بلکل بات یہ ٹھیک ہے کہ اگر اس کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اس میٹنگ میں جوائن ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم جب میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو ہماری میٹنگ آئیڈیو ہوتی ایک پاسورڈ ہوتا ہے اور میں جو نیکس ویڈیو بناوں گا اس میں بتاؤں گا آپ کو کس طریقے سے آپ اپنی میٹنگ آئیڈیو پاسورڈ کو چینج کر سکتے ہیں اور کیوں کرنا چاہیے وہ بھی اس ویڈیو بتاؤں گا لیکن اس میں جان لیں جے بلکل وہ جوائن کر سکتا ہے کیونکہ یہ لوپ ہول اس میں بگ ابھی ہے نمبر فائیب زوم ایپ کو لے کر یا خبر بھی سامنے آئی ہے کی یوزرز کی نجی جانکاری ای میلز فوٹوز بھی لیک کیے جا رہے ہیں یا خامی کمپنی کے ڈریکٹری سٹنگ میں تھی جس کے ذریعے ای میلز و فوٹوز کو لیک کیا جا رہا تھا مطلب ابھی ہٹا لیا گیا ہے لیکن یہ تھا کہ اس میں سٹنگ میں پرولم تھی جس کو لوپ ہولز کو ہٹا لیا گیا ہے نمبر چھے ایم ایچے کی ایڈوائزری میں یہ سنکے دیئے گئے تھے کہ زوم کو کیا جا سکتا ہے یہ ایک طرح کا سائبر اٹیک ہے ڈوس کیا ہے ایک طرح کا سائبر اٹیک ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا تھا سائبر اٹیک کرنے کے لئے سائبر اٹیک کیا ہوگا سائبر اٹیک یہ ہوگا کہ آپ کی موبائل میں اگر آپ زوم اپلیکیشن لاغین کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اٹیک کریں اس کے بعد آپ کی موبائل سے انفارمیشن نکالنے لائک آپ کا فون نمبر amplitude اؤک رہا آپ کی ویڈیوز نکالنے کچھ بھی وہ نکال سکتے ہیں سپوز آپ کے فون کا کیمرہ آن کر کے آپ کے فوٹو کھی چلے سپوز آپ کے مائک آن کر کے آپ کی وائس کو ریکارڈ کر لیں کچھ بھی ایکسٹرہ نمبر سیون زوم نے کہا تھا کی اس کے پلیٹ فارم پر کی جانے والی کوئی بھی میٹنگ انٹو ان انکرپٹڈ نہیں ہوتی ہے ایسے میں ویڈیو کال کسی بھی تھرڈ پارٹی دوارہ ڈیکرپٹ کیا جا سکتا ہے اس لائن کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ کو دھیان ہوگا کی ابھی کچھ دن پہلے وارٹسپ پہ کیا ہوا تھا وارٹسپ نے کہا تھا کی اب جو ہے آپ کی جو چیٹ ہوتی ہے یا ویڈیو کال ہوتی ہے وہ انٹو ان انکرپٹڈ ہوتی ہے مطلب اگر پولیس بھی چاہیے گی نا کی وہ آپ کے ڈیٹا کو ایکسس کرنا اور وہ کہتی ہے کہ بھئیہ مجھے وارٹسپ مجھے اس بندے کا چاہیے چیٹ چھے چیٹ انفرمیشن تو وہ بھی نہیں دے پائے گا وہ کہہ گا بھئیہ انٹو ان انکرپٹڈ ہے میں بھی نہیں دے پاؤں گا تو یہ چیز انٹو انکرپٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ جو transfer ہوتا ہے ایک جگہ دوسرے جگہ پہ وہ کیا ہوتا ہے convert ہو جاتا ہے انکرپٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیکرپٹ نہیں کیا سکتا ہے تو یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی دوارہ اس کو ڈیکرپٹ کیا جا سکتا ہے آسانی کہ سکتا کیونکہ انکرپٹڈ اس میں نہیں ہے اب یہ کب تک ہوگا جلدی ہوگا ہو سکتا ہے ایک دو ہفتے میں انکریپشن میتھڑ بھی آ جائے جلدی آ جائے کیونکہ اس پہ بھی بات چل رہی ہے زوم کے ڈریکٹر نے یہ بات بتائی ہے اگر آپ کو زوم اپ کا استعمال کرنا صحیح سے نہیں آتا تو آپ نیجی ڈیٹا ریکارڈنگ کے ذریعے لیک ہو سکتا ہے بلکل بات یہ کریکٹ ہے کہ اگر آپ کو زوم اپلیکیشن صحیح سے یوز کرنا نہیں آتا تو ہو سکتا ہے آپ کا ڈیٹا لیک ہو جائے لیکن اتنا بھی آسان نہیں ہے اب ان سب کے بیچ میں سب سے پہلا سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو لوگ پروفیشنلز نہیں ہیں جو فیملی کے لوگ ہیں یا جو پرسنل یوز کے لیے زوم اپلیکیشن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا جو ٹیچر ہیں وہ اپنے سٹوڈنگ کو پڑھانا چاہتے ہیں کیا وہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں بلکل پڑھا سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جتنا زیادہ ہوا بنایا گیا ہے اتنا ہے نہیں بلکہ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی دکھایا گیا ہے تو اگر آپ زوم اپلیکیشن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سے چیزیں ہیں اگر اس سیٹنگ کا آپ دھیان رکھیں گے تو آپ کو آنے والے وقت میں پرابلم 99% نہیں آئے گی اور within a two week زوم کے جو ڈریکٹر ہیں وہ بھی اس بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ دو ہفتے کے اندر بہت ساری ایسی جو خامیاں اس کو دور کر دی جائے گا اور اس کے بارے میں ریپورٹ بھی کیا جائے گا تو یہ رہے وہ ریزن جس کی ویسے اصول اچھی تھے لیکن اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں پرسنل لیول پہ فرنڈ سے بات کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملی سے بات کرنا چاہتے ہیں تیچر بڑھانے چاہتے ہیں تو بلکل بھی پڑھا سکتے ہیں اس میں کوئی بھی دکت نہیں آئے گی تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوتا آپ اس کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ میرے ایک نئی ویور ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا بگل نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واتس اپ پہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے جن لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ یہ ریزن کیا ہے جس کی ویسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیف نہیں ہے تو وہ ریزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ریزن کون سے ہے جس کی ویسے آپ اس کو سیف بنا سکتے ہیں